اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کشمکش کی خبریں آ رہی ہیں مختلف قسم کے لوگ مختلف باتیں مختلف افواہوں کے ذریعے سے میڈیا کے ذریعے سے شوشل میڈیا اور مختلف ذرائع ابلاغ جو بھی ہیں ان کو استعمال کر کے ایک عجیب و غریب ماحول کریٹ کر کے مسلمانوں کو خوف و حراس میں مبتلا کرنا چاہ رہے ہیں میں نے ایسے موقع پر سوچا کہ میں اپنے بھائیوں کو کچھ میسیج دوں کچھ پیغام دوں اور ان کے لیے کچھ ایسے نمائع اور ایسے کا بہترین اصول اور قائدے بتلاؤں جو اس کی وجہ سے وہ مطمئن ہو سکے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان ہمارا دیش ہمارا ملک ہے اور ہم اس کے رہواسی ہیں ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے وطن کی حفاظت کریں اپنے وطن سے محبت کریں اپنے وطن کے نیم اور قانون کا اچھی طرح سے پالن کریں الحمدللہ ہمارے یہاں عدالتیں ہیں کوٹ ہیں کچھہریاں ہیں اللہ کے فضل سے سپریم کوٹ ہے ہائی کوٹ اور مختلف درجات ہیں ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنے ملک کے اندر امن و شانتی کے لیے اپنے اللہ سے دعا کریں اور اپنے اللہ سے اپنے ملک کے سلامتی کے لیے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے اللہ حضر و جل سے خیر اور بھلائی طلب کریں یہ ہمارا ایک بنیادی فریضہ بھی ہے ہم جہاں اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں اپنے سجدوں میں اپنے نمازوں میں اپنی تمام عبادتوں میں اپنے وطن سے اپنے وطن کے لیے دعا بھی کریں محبت بھی کریں اس وقت جو نیوز اور جو خبریں آ رہی ہیں خاص طور سے اجدہ سے فیضابات سے اور اس کے قرب و جوار بالخصوص یو پی سے جہاں پر بہت سارے سوالات بھی میڈیا کے ذریعے سے بہت سارے سوالات ہمارے پاس لوگ واتساپ کے ذریعے سے فیس بک کے ذریعے سے اور ٹیلی فون کے ذریعے سے عجیب و غریب سوالات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میں مجبور ہو کر میں نے سوچا کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ میسیج ریکارڈ کرواؤں اور ریکارڈ کر کے میں انہیں ڈالوں تاکہ وہ اتمنان اور سکون کا سانس لیں عزیزانِ گرامی ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جو ماحول مختلف گلدستوں کی طرح جیسے مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں اسی طرح مختلف پھولوں کے درمیان ہم رہ رہے ہیں ہمارا یہ فرض ہے ہمارا اسلام یہ بتاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بھاؤناوں کا ایک دوسرے کی عزت کا ایک دوسرے کے دھرم کا احترام کریں یہاں تک کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں منع فرمایا اللہ کے سوا جو لوگ غیروں کو پکارتے ہیں اپنی مدد اور مشکل کشائی کے لیے ان کے معبودوں کو تم گالیاں مدد ہو سکتا ہے وہ دشمنی میں تمہارے اللہ کو ہی گالیاں دے ہمارے پاس جو تعلیم ہے دنیا کے اندر وہ تعلیم کسی کے پاس موجود نہیں ہے ہمیں اللہ نے اپنے دین کے اوپر توفیق عطا فرمائی کہ اسلام کے اوپر عمل کریں ہم بتائیں لوگوں کو کہ مسلمان کون ہیں مسلمان کیا ہیں یہ افواں ہیں اور یہ شائعات اور یہ تمام باتیں جو سن سن کر کے لوگوں کو لوگوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے یہ در حقیقت دیش دشمن لوگ ہیں دیش کے دشمن لوگ ہیں اپنے وطن کے دشمن لوگ ہیں مسلمانوں کو ان تمام سب چیزوں کے اوپر کان نہیں دھرنا چاہیے اللہ تعالی نے قرآن کریم فرمائی اے ایمان والو تمہارے پاس جب کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو تو مومن بغیر تحقیق کے کسی بات کے اوپر عمل نہیں کرتا ہر ملک کے اندر جو مختلف دھرم اور مختلف مذاہب رہتے ہیں ان کا حق ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر اچھی طرح سے وہ اپنے اپنے دھرموں کا پالن کریں اپنے اپنے حتائیں جیسا کی ان کے دین میں ان کے دھرم کے اندر موجود ہے وہ اپنی عبادت کریں اور ہر دوسرے دھرم کا یہ فرض ہے کہ وہ انہیں آزادی سے ان کی عبادت کرنے دیں آج اجڑھا کی نگری میں اگر سارے شردھالوز اور سارے سادھو سنت وہاں جمع ہوئے ہیں اور اپنے دین اور اپنے دھرم اور اپنے مذہب کی بوجہ کرتے ہیں تو اس میں کون سے ڈرنی کی بات ہے وہ بھی انسان ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں برادرانے وطن ہیں ان سے کیوں خوف کتنا کیوں دھر یہ میڈیا کو آپ نگلٹ کریں ایسے شر پسند ناصر کو نگلٹ کریں جو آپ وہوں کے دریئے مسلمانوں کے درمیان خوف و حراس پیدا کرنا چاہتے ہیں مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا ہے مسلمان اور کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہے اللہ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی مسلمانوں کو یہی تعلیم دی ہے لا تخشون فخشونی کسی سے مجھ سے ڈرو تو جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں پوری کائنات ان کا عدب کرتی ہے ان کا احترام کرتی ہے ان کی عزت کرتی ہے آج یہ خوف یہ دہشت کا جو ماحول کریٹ کر کے مسلمانوں کو خوف و حراس میں مبتلا کرنے کی کوجش کی جا رہی ہے مسلمان کو ایسے لوگوں کے اس سوچ کو غلط کرنا چاہیے کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں ہمیں تو تعاون کرنے کی ہمیں تو ایک دوسرے سے کوپریٹ کرنے کی ایک دوسرے کے مدد کرنے کی کیا ضرورت ہے اتنی پولیس اتنی فوج اتنا یہ اتنا وہ ہرگز نہیں ہم کو تو ان کی مدد کرنی چاہیے بھائی وہ جا رہے ہیں اپنے ہمارے برادرانے وطن ہے جو چاہ رہے ہیں اس حساب سے البتہ جہاں تک یہ جو افواہ پھیلائے جا رہی ہے کہ مسجد توڑ توڑ دی گئی مسجد اب اس کو بچے ہی کیا ہے اب اس کی ہڈیوں کے اوپر کیا کریں گے تو جو کرنا تھا انہوں نے تو بہت پہلے کر لیا اور کرنے والے اس دنیا سے چلے بھی گئے اور ان کا جو ہجر ہوا ان کو بھی دنیا نے دیکھا تو اب جو کریں گے اب کیا ہے زمین ہے مٹی ہے اس پر جو چاہئے کریں آج ہمارے پاس طاقت اور قوت نہیں ہمارے پاس کوئی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ایک طاقت اللہ کی ہے اللہ کے لئے رسول کے لئے اور مومنوں کے لئے عزت ہے ہمارے پاس اللہ تعالی نے بہت زبردست ہتھیار رکھ دیا ہوا ہے مومن کا ہتھیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دعا مومن کا ہتھیار ہے ہم اللہ سے دعا کریں اگر کوئی ڈر یا کوئی خوف آدمی کو محسوس ہوتا ہے اگر اسے یہ لگتا ہے کہ وہ ڈر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز ادا کرے اللہ تعالی سے دعا کرے اللہ تعالی سے سب کے لئے دعا کرے اپنے وطن کی حفاظت کے لئے دعا کرے جو لوگ اس کے اندر مدد کر رہے ہیں ان کے لئے دعا کرے اور ایسے شر پسند جو دیش کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہ رہے ہیں دیش کے اندر بٹوارا چاہ ہیں دیش کو ٹوڑنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہلاک کر دے ایسے لوگوں کو برباد کر دے ایسے لوگوں کے مکر اور ان کے قید کو انہی کے اندر ڈال دے عزیزہ نگرامی مسلمان بھائیو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ ہمارے ہی اپنے دیش کے بھائی ہیں برادرانے وطن ہیں یہ جو کچھ بھی کریں گے اللہ ساتو آسمانوں کے اوپر جو ارش کے اوپر موجود ہے وہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے وہ اللہ کے بندے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان اللہ کے بندوں کو خیر اور بھلائی کی طرف دعوت دیں انہیں اچھی باتیں بتلائیں ان کے اچھے باتوں میں ان کا تعاون کریں ان کی مدد کریں اور ہمیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور جیسا کی میں نے بتایا جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے آج ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا اللہ کا ڈر نکل گیا تو آج ہم کتے اور بلیوں سے بھی ڈرتے ہیں آپ دیکھئے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنا ہونا کر کے اسی کے سجدے کرتا اسی کی اسی اسی سے ڈرتا ہے تو آج جب غیراللہ کی کا خوف ہمارے دل کے اندر آ گیا غیراللہ کا ڈر میرے ہمارے دل کے اندر آ گیا اللہ کا ڈر نکل گیا تو آج دنیا ہم دنیا سے ہم ڈرنے لگے اور دنیا ہم سے جو ہے ہمیں جیسے چاہ رہی ہے استعمال کر رہی ہے اس لیے میرا میسیج تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے کہ آپ امن و شانتی کو برقرار رکھیں اور اپنا کردار پیش کریں جیسا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر پیش کیا تھا اگر آپ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی اور پکے امومتی ہیں تو میرے عزیزو آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے حدیث کے اور سیرت کے تاریخ کو دیکھنا چاہیے کہ اس سے بھی بھیانک اور خطرناک مواقع اور ایسے لمحے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں آئیں آپ غزو خندق کو یاد کریں جب اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ سورہ لحظاب آیت نمبر دس کے اندر اذ جاؤکم من فوقکم ومن اصفل منکم ویزاغت الافصار وبلغت القلوب الحناجر و تزنون باللہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو اے مسلمان اے مومنوں جب تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے اللہ کے دشمنوں کی فوج آگئی تمہیں ختم کرنے کے لیے اور تمہاری آنکھیں اس وقت چندیا گئیں پتھرا گئیں حیرت اور تحجب سے یا اللہ کیا ہوگا وبلغت القلوب الحناجر تمہارے دل حلقوں میں آکے اٹک گئے گلوں میں آکے اٹک گئے اتنا خوف اور اللہ کے بارے میں تم بدگمانیاں پیدا بدگمان ہونے لگے اپنے تین اس وقت جو ہے اللہ نے فرامہا اللہ تعالی نے مومنوں کو آزمایا بھوک الگ سردی الگ ٹھنڈ ہی کا زمانہ اور دشمن چاروں طرف سے جو ہے پورے مدینے کو گھیر چکا تھا ختم کرنے کے لیے اور منافقین خیر وہ جو کہہ رہے تھے جن کے دلوں میں بیماری تھی اور تھی کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکہ کیا اور ہم تو ایسے تھے ہم تو ایسے کرتے یہ دشمن آج ہم کو ختم گھڑ ڈالیں گے اللہ نے فرامہا زلزل زلزالن چھے ہلا دیا گیا مومنوں کو سکتی کے ساتھ زلزلے کے ذریعے زلزلہ مطلب یعنی کب کپاہٹ پیدا ہوگی اتنا خوب پیدا ہوا اللہ تعالی نے پھر اپنی فوج بھیجی اپنی لشکر بھیجی اللہ نے مدد کی انہوں نے اللہ سے دعا کی ہستے حسیفہ بن ایمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں دعا و صلاح المومن دعا مومن کا ہتھیار ہے ایسے موقع پر ہمیں اپنے اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ اپنے بال بچوں کو لے کر اللہ سے دعا کرنا چاہیے اجودہ کے اندر فیضاباد جہاں گئی بھی لوگ مسلمان رہتے ہیں ایسے اگر وہ خوف زدہ ہیں تو انہیں اولاں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے نمبر ایک نمبر دو جو لوگ اپنے پوجہ پارٹ کے لیے گئے یہ سیاسی لیڈران ہیں جو ڈرار ہیں جو دھمکال ہیں یہ خوف کر رہے ہیں تاکہ مسلمان اور غیر مسلمین ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہمارا کسی سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہمارا کسی سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کو قتل کریں خون کریں نعوذ باللہ یا ہم کسی کے خلاف کوئی بات کریں نہیں ہم سب کے دھرموں کا احترام کرتے ہوئے اور اپنے نظام اپنے قانون اور اپنے ملک کے اپنے دیش کے سپریم کورٹ کے قانون کو ہم جانتے ہیں کہ بابر مزید کا معاملہ سپریم کورٹ کے حوالے ہے سپریم کورٹ جو ہماری عزت ہے ہماری آبرو ہے ہمارے دیش کی عزت ہے وہ انشاءاللہ جو بھی فیصلہ کرے گی اللہ سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے یہ دنیا میں جو بھی فیصلہ کریں گے صحیح یا غلط ہم مجبور ہیں ہمیں اسے تسلیم کرنا ہے ماننا ہے اگر صحیح ہے تو الحمدللہ غلط ہے تو وہ اللہ کے حوالے ہے ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عبادت خانوں کی اپنے بندوں کی حفاظت کرے اور کوئی بھی اس طرح کا ماحول پیدا ہونے نہ دیں تو اللہ تعالیٰ غزو خندق کے موقع پر جیسا کی میں نے بتایا چاروں طرف سے لیکن اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ سٹھنڈی کے موسم میں بھوکے بھکمری تھی مدینہ کے اندر مسلمان بھوکے تھے سردیاں تھی اللہ تعالیٰ نے تیز ہوایں بھیجی اور اس طرح سے وہ احضاب جو جماعتیں آئی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری ٹیمیں ادھر سے ادھر سے ایسی تیتر بھی تر ہوئی کہ اللہ نے انہیں وہاں سے ہٹا دیا اور اس طرح مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اپنے گھروں میں محفوظ رہے تو آج آج بھی وہی اللہ ہے اسی کی زمین ہے اسی کی آسمان ہے اگر تمہارے اوپر کوئی ٹیری نظر بھی دیکھے اللہ سے دعا کرو اللہ رب العزتی تمہاری مدد کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی ہی کو پکارو اللہ ہی تمہاری سننے والا ہے کوئی دنیا کے اندر نہ کوئی حکومت نہ کوئی سردار نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ کوئی بھی تمہیں بچا نہیں سکتا یاد رکھو اللہ رب العزتی ہے جو ہماری تمہاری مدد کرنے والا ہے اس لئے میں اپنے ہندوستانی بھائیوں سے کہتا ہوں ڈیرو مت خوف زدہ مت ہو بلکہ تمہارا ہتھیار دعا ہے اللہ سے دعا کرو کہ یہ جتنے بھی کل پچیس تاریخ جیسا کی سنا ہے کہ پتہ نہیں میڈیا کے لوگ اور لوگ بھی اس قدر ڈرے ہوئے مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ کیا کریں میں ان سب کو کہتا ہوں کچھ نہیں ہونے والا ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے اسلام اللہ تعالی سے دعا کرو اللہ سب کا خالق و مالک ہے جو لوگ تمہارے خلاف بھی دلوں کے اندر رکھیں گے اللہ تعالی ان دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے اللہ کب کرنے والا کیا ہے کوئی نہیں جانتا ہے اور یہ سب اپنی اپنے دھرم کے حساب سے اس شہر کے اندر اپنی عبادتوں کے لیے اگر جمع ہوئے ہیں تو اللہ تعالی اسے دعا کریں کہ اللہ انہیں امن و سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے گھر واپس لے جائے اور انہیں گھر لوٹائے اور اگر یہ کسی بری نیت سے آئے ہیں اگر یہ غلط نیت سے آئے ہیں ملک کے اندر فساد پھیلانے کے لیے دہشت گردی آتنگ وادیت کے لیے آئے ہیں تو اللہ تعالی اللہ سے یہ بھی دعا کرو کہ اللہ ان کی اصلاح فرمائے اور انہیں ہدایت دے اس طرح کے نظریات اور اس طرح کے درشتی کونڈ اور اس طرح کے فکر اور اس طرح آتنگ وادیت کے سوچ سے اللہ تعالی ان کو دور رکھے اور اگر تشدد اور سختی ہی کرنی ہے انتہا پسندی پر آڑے جائیں گے تو پھر ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو انتقام لے اللہ ہی اپنے دنیا کی حفاظت کرنے والا اور دنیا کے سب بندوں کی حفاظت کرنے والا تو ان سے انتقام لے اللہ ان کے مقرو قائد کو انہیں کے اندر لوٹا دے تیسری بات جو مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ مساجدد میں مغرب اور فجر کے وقت دعائے قنوط نازلہ کا احتمام کریں ایسے خوف کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدے قنوط نازلہ کا احتمام کیا اور آپ مغرب میں مغرب کی نماز میں فرض نماز میں آخری رکعت میں قنوط نازلہ اور اسی طرح فجر کی نماز میں دعائے قنوط نازلہ کا احتمام کریں اور تمام اماموں کو حکم جاری کر دیں مساجد کے اندر کی وہ اللہ سے دعا کریں امن و سلامتی کے لئے اپنے ملک کی اپنے قوم کی اپنے سب لوگوں کے لئے پورے ہندوستان کی تو یہ بہت ضروری ہے تو یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ حضرات کی گوشت گزار کرنا چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا تھا اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آج کی شب کل پچیس تاریخ ہے جیسا کہ میں سنتا ہوں یہ ہونے والا وہ ہونے والا کچھ نہیں ہونے والا ہے اور نہ ہی کچھ ہوگا دیرنے خوف کرنے کی کوئی بات نہیں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب کا مالک ہے سب کا خالق ہے زمین کے ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے اگر ہمارے دلوں میں بندوں کا غیر اللہ کا خوف اور ڈر رہے گا تو پھر اللہ تعالی ہمیں مٹا دے گا ہمیں ختم کر دے گا ہمیں چاہیے کہ ہم توحید کو اپنائیں سنت کو اپنائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں انشاء اللہ تعالی اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اللہ تعالی انہیں ہر قسم کی کامیاتوں سے ہم کنار کرے گا تو یہ آپ کے بھائی کی درخواست ہے آپ حضرات سے کہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے سینہ سپر رہیں اور تیار رہیں اور کوئی بھی خلل کوئی بھی بدنظمی نہیں ہونی چاہیے بلکہ پیار اور محبت کے فضاؤں میں اپنے وطن کے بھائیوں کی مدد بھی کریں تعاون کریں ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ اس اجتماہ کو جو عجدہ کی سرزمین میں ہے اللہ تعالی ان سب کو ہدایت دے اے اللہ تعالی انہیں جہنم سے بچا لے انہیں نرک سے بچا لے ان کے دلوں کو دلوں کو اپنے دین کے لئے اپنے رسول کے لئے اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے اور ان کے آنے والی نسلوں میں اے اللہ ایسے لوگوں کو پیدا فرما جو تجھ سے محبت کریں تیرے دین سے محبت کریں تیری دنیا میں رہ کر امن و شانتی سے محبت کریں یہی چند باتیں تھیں جو میں نے عرض کی وقت لمبا ہو گیا اس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں جزاکم اللہ خیر اللہ ہم سب کی حفاظت کرے ہم سب کا نگراہ ہوں اللہ حافظ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ